دوستو دنیا میں خورافاتی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ایک اور ڈھونڈنے نکلو تو ہزار مل جاتے ہیں ان بیوکوفوں میں کچھ ایکسٹر لیجنڈ بیوکوف ہوتے ہیں جیسے یہ بائی صاحب جنہیں ابھی تک سچا پیار ہی نہیں ملا تو چلیے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کچھ ایسی فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کافی انٹرٹین ہوں گے یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انہ والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر کسی کو کیمرے کے سامنے آنے کا شوک ہے لیکن ان جناب کو اتنی کم عمر میں شادی کا شوک چڑ گیا ہے اسی لئے یہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے اب اس کی شادی کر دینی چاہیے اب جیسے کہ یہ محترمہ ویڈیو ٹیٹوریل میں لوگوں کو کھانا بنانا سکھا رہی تھی یہ سکھا رہی تھی کہ روٹی کیسے بنائی جاتی ہے لیکن جیسے ہی روٹی بنانے کے لیے یہ اپنے ہاتھوں میں بیلن لیتی ہے تب لوگوں کو پتا چلتا ہے اسے تو خود سیکھنے کی ضرورت ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ عورتیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں کتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا یہ محترمہ اسکیلیٹر سے اوپر جا رہی تھی اتنے میں ان کی جوتی کھل جاتی ہے جیسے یہ نیچے بیٹ کا ٹھیک کرنے لگتی ہے لیکن یہ اپنے بیگ کو بھول جاتی ہے اور جب یہ بیگ پکڑنے جاتی ہے تو اس کا فون پیچھے رہ جاتا ہے دوستو سکول ایک ایسی جیل ہوتی ہے جہاں پر فون لانا گناہ ہوتا ہے اور اگر کوئی سٹوڈنٹ موبائل کے ساتھ پکڑا جائے تو پھر چلیے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ذرا اس لڑکے کو دیکھیں جس میں یہ لڑکا کلاس میں بیٹھ کر اپنی پسند کی فلمیں دیکھ رہا تھا پسند کی فلمیں مطلب آپ تو سمجھ ہی سکتے ہیں یہ لڑکا موبائل میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی ٹیچر اس کے سر پر کھڑی ہے اس کے بعد اس کے ریاکشن دیکھنے والے ہوتے ہیں ہمارے جگری دوست اکثر ہماری باتوں کو نوٹس نہیں کرتے جتنی بھی بکواس کر لو انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا جہاں بائک پر بیٹھا اگلا دوست پچھلے دوست کو اپنی رام کہانی سنا رہا ہوتا ہے لیکن پچھلا دوست اپنی ہی دن میں مگن ہوتا ہے اب ذرا ملیے اس پاکستانی بچے سے جس نے اپنی پیاری باتوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے اس بچے کا غصہ تو ساتھویں آسمان پر رہتا ہے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تو آپ کے سکول میں بھی تو لڑکیاں ہیں میں اس سے بات نہیں کرتا آپ کو لڑکیاں کیوں بری لگتے ہیں یہ بتاؤ آپ کی مممہ بھی تو لڑکی ہے ہاں مممہ تو مممہ نے مجھے پیدا کیا ہے نا وہ مجھے پسند ہے کب سے میں آپ کو منا رہی ہوں میرے دوست بن جو پلیز میں سچ مجھ کہہ رہا ہوں مجھے لڑکیاں پسند نہیں ہیں آپ تو مجھے پسند ہو نا اب ذرا ان دو مصوم بھائیوں کو دیکھیں جنہوں نے دو تین دن سکول سے چھوٹیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان کی ٹیچری نے تنگ کر رہی ہے یہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایسے ایسے ہربے استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو بھی ہسی آ جائے دوستو گلگپے کھانا کسی پسند نہیں ہوتا لڑکیاں تو ان گلگپو کو چٹکھارے لگا کر کھاتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں یہ گلگپے ایک بھینس کو کھلائے جا رہے ہیں بھینس لگا تار ان گلگپو کو کھانے سے منع کرتی ہے اس کے بعد بھینس کا سپیشل مسالہ ان گلگپو میں ڈالا جاتا ہے تب جا کر یہ بھینس کہیں مانتی ہے اب ذرا اس انڈین پولیس والے سے ملے جسے لگتا ہے مو دھونے کے لیے اور پینے کے لیے پانی نہیں ملا اس نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ پیشاب میں ہاتھ ڈال دیا اب اس اگلی ویڈیو میں شادی کی محفل چل رہی تھی جہاں پر گانے بجانے کا انتظام کیا گیا تھا گانا بجانا سنتے ہی بابا جی کو اپنے زمانے کی پشپا یاد آ جاتی ہے پھر کیا تھا بابا جی نے دکھا دیا اپنا ٹیلنٹ اب ذرا اس بے وکوف لڑکی کو دیکھیں جو ڈرل مشین میں بھٹا یعنی چھلی ڈال کر کھا رہی تھی لیکن اس کا یہ ایکسپیرمنٹ اتنی بری طرح سے نکام ہوا جس کی وجہ سے اب اسے دو سال تک پچھتانا پڑے گا اب اس اگلی ویڈیو میں لگتا ہے اس مرگے نے کہیں پر اپنی کرش کو دیکھ لیا اسے امپریس کرنے کے چکر میں اس کی سانسے بند ہو گئیں ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایکسی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے